ہیلو سٹوڈنٹس آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے کمپیوٹر کا ٹاپک ہے ہمارا نیکس قیسٹن نمبر تھری شروع کریں گے سو قیسٹن ہے ہمارے پاس اڈوانٹیجیز آف ہیوزنگ کمپیوٹر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اڈوانٹیجیز کتنے ہیں سو جو مین کچھ اڈوانٹیجیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ون پہ آئے گا سپیڈ نمبر ٹو پہ آئے گا ایکوریسی نمبر تری پہ آئے گا ڈیلیجنس نمبر فور پہ آئے گا ورسٹیلیٹی نمبر فائف سٹوریج کپیسٹی تو پہلے سپیڈ کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہ بک پہ جو لکھا ہویا جی اس کے مطابق آپ کو پڑھاؤں گا بک پہ ہاں کوئیسٹن آپ کو جو ہے نا میں تھوڑے شارٹس کروا دوں گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو سو سپیڈ کمپیوٹر ورک بیری فاسٹ سپیڈ is one of the most important کریکٹریسٹی of a کمپیوٹر the کمپیوٹر can perform billions of collections in the fraction in the fraction of second یہ آپ کا سپیڈ کا ہیڈنگ ہوگا بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے نیسٹ ہمارا ایکوریسی ہیڈنگ ہے اب ایکوریسی کا مینی کہا ہے جی ہر کام کو ایک ایک ایکوریٹ کرنا اس میں کسی غلطی کے انجائش نہ رہے تو ہمارا ایکوریسی والا ہیڈنگ ہے جی کمپیوٹر are very accurate کمپیوٹر بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر are almost 100% ایکوریٹ and never make any mistake کمپیوٹر کوئی مستک نہیں کرتا وہ بالکل ایکوریٹ کام کرتے ہیں جو کہ ہم انہیں ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ انہی کے مطابق کام کریں گے سو یہ ہماری سیکنڈ ہیڈنگ ہے اس کے بعد تھرڈ ڈیلیجنس سو کمپیوٹر can perform their task repeatedly with speed and accuracy it never gets tired اور bored کمپیوٹر نہ تو تھکتا ہے نہ ہی bored ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک مشین ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے جو کام ہم نے اسے دینا ہے اس نے وہ کام کرنا ہے اور بالکل ایکوریٹ کرنا ہے ہماری نیسٹ ہیڈنگ ہے جی ورسٹیلیٹی کمپیوٹر is a very versatile machine a user can perform variety of tasks with a computer such as solving specific problems ڈیلیجنس drawing picture playing games writing stories watching movies and listening to the music etc ڈیلیجنس اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی وہ ہے جی سٹوریج کپیسٹی سٹوریج کپیسٹی کمپیوٹر ہے وہ لارج سٹوریج کپیسٹی میموری یعنی یہ سٹوریج کپیسٹی میموری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کمپیوٹر can storage huge amount of data کمپیوٹر can easily store thousand of books movies games and etc in its memory so students آپ کا question number 3 بھی complete ہو چکا ہے آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ